اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور سب لوگ اپنے گھروں میں بلکل خوش اور آباد ہوں گے تو جو آج کی جو میری ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان ہے اس سے بنانا یہ بروڈا کا اسٹریٹ فوڈ ہے یہ انڈا پلاو اس سے بناتے ہیں باہر لاری ٹھیلے پہ تو خانے کے لیے لمبی لمبی لائن لگایا جاتا ہے اور بہت ہی خانے میں ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیے میں بتاتی ہوں آج آپ کو تو یہاں پر میں نے لیا ہے رائس جو کہ میں نے پہلے سے ہی دھو کر بھیگا دیا اب یہ دو کپ چاول ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے زیرہ ہافٹی سپون ابھی چاول کو بوئل کروں گی اس میں میں ڈالوں گی الائچی ہے دو گو اور تین سے چار لونگ ہے اور یہاں پر میں نے ایک کڑا ہی رکھ دیا ہے جس میں میں چاول کو با لوں گی تو میں نے دو چمچ کے قریب اس میں تیل ڈالا ہے اور اس میں اب ڈال دوں گی زیرہ جو میں نے پہلے سے رکھا ہوا تھا تیل گرم ہو گیا ہے یہاں پہ تو یہاں میں ڈال کر ایک منٹ کے لیے اس کو ہلکا بھورا کر لوں گی اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پانی تو پانی زیادہ ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ چاول کو اوبالنا ہے اور پانی کو پھر اوپر سے فیک دینا ہے پانی میں اچھے سے اوبال آ جائے گا پھر میں اس میں چاول ڈالوں گی تھوڑا سا یہاں پہ ڈال رہی ہوں نامک تاکہ ہلکا سا جائے کی چاول میں نمکین ٹیس آ جائے اور تھوڑی دل کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ پانی اچھے سے اوبالنے لگ جائے پھر میں اس میں چاول ڈالوں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے پانی میں اوبال آ گیا ہے تو چلیے میں اب چاول ڈال دیتی ہوں یہاں پہ چاول ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس کو چلا دیتے ہیں اور پھر اس کو میں ڈھک دوں گی اور ڈھک کر پانچ سے چھے مینٹ پکا لیتی ہوں تو دیکھئے پانچ مینٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ڈال یہاں پر بہت ہی بڑیاں سے پک کیا ہے یعنی اس کو نائنٹی پرسنٹ نہیں کوک کیا ہے سیونٹی پرسنٹ تک میں نے کوک کیا ہے کیونکہ پھر جو ہے نا کی فرائی کرنے میں نہیں تو ٹوٹ جائے گا تو چلیے اسے چھان لیتے ہیں اور نکال لیتے ہیں اچھے سے انڈا پھلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے بڑا سا تاوہ رکھا ہوا ہے اور باہر بھی اتنے ہی بڑا تاوہ میں بنایا جاتا ہے اور اس کا ضائع کا بہت ہی الگ آتا ہے تو میں تو ویڈیو میں یوز کرتی ہوں مجھے کام بار بار لگتا ہے اس لیے میں نے یہ تاوہ میں بنا رہی ہوں وہ میرے پاس ہے اس لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کسی بھی کڑائی میں بنا لیجئے گا یہاں پر میں نے تیل ڈالا ہے دو تین چمچ اور پیاز ڈال لی ہوں جو کہ دو بڑا سائج کا پیاز ہے اور ایک بڑا سائج کا ٹاماٹر کو میں نے کٹ لیا ہے وہ ڈال دیا ہے یہاں پر یہاں پر ایک چمچ کے قریب آترخلاسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا مکس کر دوں گی تو یہاں پر آپ میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک تاکہ جو ہے کہ ٹاماٹر تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور چاوال میں بھی نمک ہے تو یہاں پر نمک جوئے گی تھوڑا سا دھیان سے ڈال لیے گا اسے مکس کر دیتی ہوں تھوڑا سا گھول جائے گا ٹاماٹر پھر میں اس میں مسالہ ڈالوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے کا ہو گیا ہے تو چلیے میں سوکھے مسالے اس میں ڈال دیتی ہوں یہ سب جو پاورڈر مسالے ہیں وہ میں ڈالوں گی جو کہ 1.5 teaspoon ہلدی پاورڈر ہے 1.5 teaspoon لال میرچ پاورڈر ہے 1.5 teaspoon دھنیا پاورڈر ہے اور یہاں پر 1.5 teaspoon میں نے لیا ہے کالی میرچ کا پاورڈر 1.5 teaspoon جو ہے کہ زیرہ پاورڈر ہے بھونا ہوا زیرہ پاورڈر ہے یہاں پر اب ان سب کو اچھے سے مکس کر دیتی ہوں اور مکس کرتے ہوئے اسے پکا لوں گی اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے مسالہ کو بھون لینا ہے ایک منٹ کے لیے اب میں یہاں پر ڈال دی ہوں یہاں پر میں نے لال میرچ کھڑا اور لسن کو پیس دیا تھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر چٹنی کی طرح بن گیا ہے دو چمچ کے قریب میں نے یہاں پر ڈالا ہے اور یہ پلاو کا مین انگریڈین ہے تو آپ اسے جرور ڈالیے گا اور اسی سے اس کا ٹیسٹ بڑھیاں آتا ہے تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے لسن اور کھڑی میرچ کو پیسنا ہے اور آپ کا یہ چٹنی بن جائے گا یہاں پر میں نے سارے مسالے کو اچھی سے بھون لیا ہے اور اچھی سے اسے مکس کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے میں تیل ڈال رہی ہوں جتنا اس میں تیل جائے گا میں ایک بار نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر دی ہوں میں میں اچھا سا میس کر دیا دو چمچ کے قریب پانی ڈال دی رہی ہوں تاکہ مسالہ اور بھی بہترین طریقے سے بھون جائے تو مسالوں کو یہاں پر اچھے سے میں نے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل بھی پانی جو ہے سوک گیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی پھر سے تھوڑا سا تیل اور دو دو چمچ کر کے ڈال رہی ہوں ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں اب میں اس میں انڈا ڈال رہی ہوں تو دو انڈے یہاں پر ڈالوں گی اور تین انڈے کو میں نے اُبال لیا ہے تو ٹوٹل ملا کے یہاں پر میں پانچ انڈے استعمال کر رہی ہوں تو مجھے یہاں پر دو پلٹ رائس بنانا ہے تو میں پانچ انڈا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیئے میں یہاں پر انڈا کو اچھے سے پکا لی ہوں اور اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ہارا دھنیا اور اس کے بعد پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ انڈا کو جو ہے کہ میں نے اُبال کر رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا مہین مہین گولگل جو ہے کہ میں کاٹ لوں گی گولگل رنگ میں اور اسے بھی میں اس میں ڈال دی رہی ہوں اسے بھی اچھی طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے بلکل مسالوہ کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے چلا چلا کے تو یہاں پر یہ بڑھیاں سے مکس ہو گیا ہے تو چلیئے یہاں پر اب میں چاوال ڈالوں گی پھر سے تھوڑا سا دو چمچ کے قریب تیل ڈال رہی ہوں تو چاوال جو بوئیل کر کے رکھا ہوا تھا میں چاوال ڈال دی رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا میں چاوال میں مسالوہ ڈالوں گی تو یہاں پر ڈال دی ہوں تھوڑا سا ہلدی پاوڈر تھوڑا سا گرم مسالوہ یا پھر انڈا پلوہ کا مسالوہ آتا ہے تھوڑا سا ڈال د 좋은 جویگا تھوڑا سا میں ڈال دیں ہوں کالی مرچ کے پاوڈر چٹنی بنا کے رکھا ہوا تھا مرچ کی ایک چمچ کے قریب تھوڑا سہارا دھنیاں اور تھوڑا سا میں یہاں پہ نمک ڈالوں گی کیونکہ نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو نمک ڈال دے رہی ہوں اب ان سب کو بہت ہی بڑیاں طریقے سے جو ہے کہ آپ کو مکس کرنا ہے اور ہائی فلم پہ مکس کرتے ہوئے آپ کو پکانا ہے یہاں پہ اور اسے پکانے میں جاڑا وقت نہیں لگے گا یہاں پہ فٹا فٹ سے آپ کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے کہ چاوال آپ کا بلکل ریڈی ہو جائے گا دو منٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی بڑیاں سے مکس ہو گیا ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے کہ مکس کرتے کرتے آپ کے ہاتھ ہو گیا ایکسرسائج خوب بڑیاں سے ہو جائے گا اور بڑیاں سے مکس بھی ہو جائے گا تو خوب بڑیاں سے اچھے سے مکس کیجئے گا ہائی فلم پہ اور اب میں دو منٹ کے بعد جو ہے کہ چھولہ بان کر دوں گی اور دکھاتی ہوں آپ کو ایک پلیٹ میں سب کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں کتنا مزیدار سا یمی سا یہاں پہ انڈا پلاو بن کر بلکل ریڈی ہے وڑودرا کا یہ فیمس چوہے کہ انڈا پلاو ہے اور بہت ہی اسے کھانے میں مزیدار لگتا ہے اور برانہ بہت آسان ہے گھر پہ آپ بہت ہی بڑیاں طریقے سا بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور چوہے کہ آپ اگر گھر میں ٹرائی کرتے ہیں آپ کو پسند آتا ہے تو پلیس پلیس لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر میں ملوں گے اگلی ویڈیو میں تو بس آج کے لیے اتنی اللہ حافظ